بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اور میرے دنی ملی بھائیو بہنو آج کی اس درس میں ہم جانیں گے کہ روزوں کے آداب کیا ہے روکن کن چیزوں کو روزے کے اندر خیال رکھنا چاہیے و کون کون سے امور ہے جن کا پاس و لحاظ روزے کے اندر کرنا چاہیے تو ان میں سے سبسکرائب کیجئے آئی ایسی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہم پہلے نکات جان لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے نکات ہیں وہ کون کون سے چیزیں ہیں جو آداب روزہ میں شمار ہوتا ہے نمبر ایک روزہ رکھنے والے پر فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے نمبر دو اگر رات کو روزہ واجب ہو جانے کا علم نہ ہو تو وہ بندہ کیا کرے نمبر تین نفلی روزے کے نیت کب کرنا چاہیے نمبر چار ہر روزے کے لیے الگ نیت کرنا ضروری ہے یا ایک ہی نیت سے سارا روزہ ہو جائے گا مکمل روزہ ہو جائے گا نمبر پانچ نیت محض دل کے ارادے کا نام ہے اور زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے نمبر چھے سہری کھانے میں برکت ہے اس لیے ہمیں سہری تناول کرنا چاہیے نمبر سات سہری کھانے میں اہل کتاب کی مخالفت کرنی چاہیے نمبر آٹھ سہری کی فضیلت کیا کیا ہیں اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں جانیں گے نمبر دس سہری کا وقت سہری کھانے میں تاخیر کرنا یہ مستحب ہے گیارہ نمبر گیارہ خجور کے ساتھ سہری کھانے کی فضیلت کیا کیا ہیں نمبر بارہ اگر سہری کھاتے ہوئے آدان ہو جائے تو کیا کریں ایسے صورت میں ہم سہری کھانا چھوڑ دیں یا کیا کریں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے نمبر تیرہ روزوں کے آداب کیا کیا ہیں وہ امور جن کا پاس و لحاظ رکھنا روزے کے اندر ضروری ہے وہ کیا کیا ہیں نمبر چودہ روزے افطار کرنے میں جلدی کرنا مستحب ہے نمبر پندرہ افطاری کا وقت کیا ہے نمبر سولہ اگر کوئی لاعلمی کے باعث وقت سے پہلے روزہ افطار کر لے تو کیا کرے یا وہ شخص کیا کرے اس دن کا قضاء دے یا کیا کرے نمبر سترہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے نمبر اٹھارہ کہ روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے یعنی وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے روزہ افطار کیا جائے اور سنت طریقہ کیا ہے نمبر انیس روزہ افطاری کی صحیح دعا کیا ہے نمبر بیس روزہ کھلوانے کا عجر کیا ہے نمبر اکیس روزہ افطاری کرانے والے کو یہ دعا دیں انشاءاللہ جتنے بھی نکات تھے یا جتنے بھی نکات آپ کے سامنے بیان کیے گئے انشاءاللہ ایک ایک نکات کو میں آپ کے سامنے واضح کروں گا اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ پلیز اخیر تک یہ ویڈیو دیکھتے رہیں اور دیکھتے رہیں اور جانیں کہ روزہ کے اندر کون کون سی آداب ہیں کون کون سی امور ہیں جن کا روزہ کے اندر پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے سبسکرائب کیے اسلامی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے